اسلام علیکم گائیز امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم ری ایکشن کرنے جا رہے ہیں بابرازم اینڈ ویرات کولی کے لائف سٹائل بیٹنگ ریکارڈز اور ان کے کارز کے بارے میں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آور آل ہی ہوگا یہ ایکشن یہ ساتھ آور آل ہی ساتھ ساری چیزوں کا ہی ہے چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو کرکٹ کے شوقین حضرات کے لئے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم کرکٹ کے بیتاج بادشاہ ویرات کولی اور بابرازم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن کرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی کارز کلیکشن اور ٹوٹل نیٹورٹ کے بارے میں بھی جانے گی ویڈیو کو مزید آکے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر میں آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بابرازم کی تو بابرازم 15 اکتوبر 1994 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 2022 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے 28 سال بابرازم کا پورا نام ہے محمد بابرازم لیکن زیادہ طور لوگوں نے بابی کے نام سے جانتے ہیں بابرازم نے اپنے سکول کی پڑھائی دی لارڈ انٹرنیشنل سکول سسٹم سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف دی پنجاب میں داخلہ لے لیا جہاں انہوں نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کی بابرازم کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسا نام ہے جو اپنی دھواندار بیٹنگ اور سب سے زیادہ سکور کرنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں بابرازم نے اپنے کریئر کا آغاز 2013 میں کیا تھا جہاں یہ ذرعی ترقیتی بینک کی طرف سے کھیلے تھے لوکل ٹیم میں زبردست پرفارمنس دینے کی وجہ سے بابرازم کو 2016 میں اوڈیائی میچ کھیلنے کا موقع ملا اور یہ میچ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا گیا تھا اس کے بعد بابرازم نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز 2015 میں زمباوے کے خلاف کیا اور ٹی ٹونٹی کریئر کا آغاز 2016 میں کیا اور یہ میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں بابرازم کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر 1 پر ان کے پاس موجود ہے ہونٹہ سیوک اور اس کار کی قیمتیں ٹھیک تو پاکستان میں عام ہی ہے نا عام ہی ہے اب تو آڈی و لے لئی ہے اس نے میرے کےіль میں نمبر 2 پر ان کے پاس موجود ہے مرسیڈیز بینڈ سی کلاس اور اس کار کی قیمتیں ایک کروڑ روپے جرمن گاڑی ہے یہ نمبر 3 پر ان کے پاس موجود ہے آڈی کیوں سیون اور اس کار کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے نمبر چار پر ان کے پاس مجود ہے لینڈ کروزر اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ روپے ابھی تو چھ سات کروڑ کی ہوگی نمبر پانچ پر ان کے پاس مجود ہے آوڈی آر ایٹ اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ بتیس لاکھ روپے بلکہ ساتے بھی اوپر ہی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں بابر آزم کی ٹوٹل نیٹ ورٹ کے بارے میں تو 2022 کے حساب سے بابر آزم کی ٹوٹل نیٹ ورٹ ہے پانچ ملین ڈالرز جو کے روپیز میں بنتے ہیں تقریباً تیتیس کروڑ روپے اس کے لابے بابر آزم کسی بھی میچ کو کھیلنے کے تقریباً چھ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ویراٹ کولی کی تو ویراٹ کولی پانچ نومبر انیس او اٹھاسی کو انڈیا میں پیدا ہوئے اور 2022 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے چونتیس سال ویراٹ کولی کا پورا نام تو ہے ویراٹ کولی یہ صرف بابر سے چیس سال بڑھا ہے صرف چیس سال بڑھا ہے بابر مجھے تو لگتا تھا کہ یہ زیادہ بڑھا ہے بابر سے اس سال بارتی پبلک سکول ڈیلی سے مکمل کی اگر انڈیا کے ٹاپ پلیئرز کی بات یہ تو بہت پرانے یہاں کھل تو یہ کافی اچھے درہا ہے ویراٹ کولی اپنی زبردست بیٹنگ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ویراٹ کولی نے اپنے کریئر کا آغاز دوزر آٹھ میں کیا تھا جو کہ سری لنکا اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا تھا اور یہاں ویراٹ کولی کی زبردست کارکردی کو دیکھتے ہوئے اسے ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع دیا گیا اور یہ میچ دوزر گیارہ میں ویسٹن ڈیس کے خلاف کھیلا گیا تھا اس کے بعد کولی نے ٹی ٹونٹی کریئر کا آغاز دوزر دس میں زمباوے کی ٹیم کے خلاف کیا تھا اب بات کر لیتے ہیں ویراٹ کولی کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس موجود ہے آڈی آر ایٹ ایل ایم ایکس اور اس کار کی قیمت ہے تین کروڑ پہ نمبر دو پر ان کے پاس موجود ہے آڈی اے ایٹ بی ٹویلو اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ پہ نمبر تین پر ان کے پاس موجود ہے آڈی کیو سیون بابر آدم کے پاس لیا ہے تو نمبر چار پر ان کے پاس مجود ہے اوڈی ایس سکس اور اس کار کی قیمت ہے پولی کو لگتا اوڈیز کچھ جا رہا ہے پسند لائے نمبر پانچ پر ان کے پاس مجود ہے رینج روبر وارب اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ ستائیس لاکھ روپے نمبر چھے پر ان کے پاس مجود ہے ٹویٹا فارچونر اور اس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ روپے نمبر سات پر ان کے پاس مجود ہے رینائٹ ڈیسٹر اور اس کار کی قیمت ہے تیس لاکھ روپے اور نمبر آٹھ پر ان کے پاس مجود ہے بینٹلی کونٹینینٹل جیٹی اور اس کار کی قیمت ہے چار کروڑ روپے بات کیجئے کر ویراد کولی کی ٹوٹل نیٹورٹ کی تو دوزار بائیس کے حساب سے ویراد کولی ایک سو پندرہ ملین ڈالرز کے مالک ہے جو کے روپیز میں بنتے ہیں تقریباً آٹھ سو نوے کروڑ روپے بڑے پیسے ہیں یہاں رہے ہیں کہ ویراد کولی کا شمار انڈیا کے سب سے رچسٹ پلیئر میں کیا جاتا ہے بابر آدم اور کولی کی ایج کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ ان کی ایج کا کافی زیادہ فرق ہوگا ویراد کولی کو صرف چھ سال بڑے ہیں وہ بابر آدم سے اچھا یار یہ جو ویراد کولی ہے یہ تو میرے خیال میں کافی عرصے سے نہیں بیٹنگ کر رہا یہ بابر آدم سے کافی دیر پہلے کا ہے ہاں بابر آدم سے کافی دیر پہلے کا یہ کھیل رہا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ یہ بابر آدم سے کافی زیادہ بڑا ہوگا یہ ان میں تو صرف چھ سال بڑے ہیں اچھا یار تو یہ جو ویراد کولی ہیں کولی کو اوڈی گاڑیوں کا میرے حال کافی بتانی ہے ان کے پاس میرے خیال میں ان کے پاس نو گاڑیاں بتائی گئی ہیں ان کے پاس میرے خیال میں چھے اوڈیز ہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو نیٹ ورس ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے یہ جو دوزار پندہ کے ساتھ سے بتا رہے ہیں کہ ان کی نیٹ ورس تین سو نوکے کروڑ بنی ہے ابھی ویڈیو بھی ایک سال پرانی ہے ابھی ویڈیو بھی ایک سال پرانی ہے بابر نے بھی اور بھی بہت سی گاڑیاں لے رہی ہیں اور کولی نے بھی ہو سکتا لے لی ہوں بابر آزم نے میرے خیال میں دوزار تیز میں اس کو فیاملی کی طرف سے اوڈیز گیفٹ کی گئی ہے بابر آزم نے بھی تو چلیں گائز یہ جو انفارمیشن تھی ہمارے پاس بھی نہیں ہمیں بھی اس ویڈیو سے بڑی انفارمیشن ملی ہے اور یہ انفارمیشن آپ تک بھی پہنچی ہے اور کوئی نئی ویڈیو اس بارے میں کوئی آئی ہو تو ضدور کمنٹ کیجئے گا اس پر ریاکٹ کریں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا تینکیو اللہ